امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر نو کان چیچی کلیری کان چیچی کلیری دیلان اور باران کی چلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتا ہے جس پر وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی چھگڑے کو ختم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ایک ایسے جذبے کو بڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھوٹ پڑے گا یا تباہی لائے گا باران کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی دشمنی سے نفرت کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اس جرم پر قابو پانا چاہیے جس میں اس کے ماں کو قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ بدلہ لینے کے لیے ایک خاندان میں امن قائم کرنا چاہتا تھا تقدیر اس وقت کول کرتی ہے جب باران کے چچا نے انکشاف کیا کہ اس نے اس کے والدین پر ہمنا کرنے والوں کا سراغ لگا لیا ہے لیکن اس کے چچا ایک خوفناک راز چھپاتے ہیں وہ ایک جال بچھا رہا ہے اور در حقیقت اس حملے کے پیچھے وہ شخص ہے اس امید میں کہ اگر باران بدلہ لے اور جیل چلا جائے تو وہ خاندان کی قسمت پر ہارڈ ڈان لے گا سیریز دو خاندانوں کے درمیان ان تقام کی ایک متاثر کن کہانی ہے سیریز میں سب کچھ الٹا ہو جاتا ہے جبکہ فیریت اور ہاندے اپنے گھر والوں کے دعون سے شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں جہاں فیریت فارم پر واپس آتے ہیں اور ہاندے کو یمان کے ساتھ بہت قریب سے دیکھتا ہے جو کہ ان کا کھیل کے میدان کا دوست تھا وہ فوراً استانبول چلا جاتا ہے اور اتفاق سے عائشہ نامی ایک سخت لڑکی سے ملتا ہے اور اسے پرپوس کرتا ہے نمبر ساتھ گیلسن حیات بلدگی گی بھی زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ انکرہ کے ناقابل تصہیر بدماش سادی پائیسل کے لیے بھی ہے سادی پائیسل کا ماضی کارابائر ہائی سکول میں اس کی پیروی کرے گا جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جو گرافیا کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا ان بچوں میں سے ایک جو ریف اور میٹری سے کارابائر ہائی سکول میں آئے ہیں سادی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے لیکن دونوں اس سے بے خبر ہے ایک اور چیز جس کے بارے میں سادی پائیسل کو معلوم نہیں ہے وہ اے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے کابو پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انکرہ سے آیا تھا نمبر چھے گزلی سکلی ناس پولیس اکیڈمی سے گریجوئیٹ ہے جہاں اس نے اپنی کلاس میں سب سے اوپر گریجوئیشن کی ہے سنجیدہ امبیشیس اور کنسینٹیس اس نے اپنی زندگی کتاب کے مطابق گزاری ہے اور یہی وہ پولیس آفیسر ہے جو وہ بننا چاہتی تھی پامیر ایک تجربہ کار جاسوس ہے جو ہمیشہ اپنے آدمی کو حاصل کرنے کے لیے شورت رکھتا ہے وہ ناس کے بلکل برعکس ہے جاریہانہ اور بے رہم پامیر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اصولوں کو جھکانے سے نہیں ہچکی جاتا وہ بھی تھوڑا سا تنہا بھیڑیا ہے ناس اور پامیر دونوں ہی اس وقت خوش نہیں ہیں جب ان کے کپتان تارو کوز جو علو کو پکڑنے کے لیے ایک خصوصی خفیہ اپریشن کے لیے ان کو جھوڑتے ہیں جو کہ یہ خطرناک مافیا دون ہے نمبر پانچ کینڈی دوسان آلہ ماز جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا علیزے کو احساس سے جرم ہے حالانکہ اس کے والے نورتین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے اس میں نورتین نے اسے خوش کرنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا نتیجہ ایک جارحانہ خودگرز کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادی میں تہاں وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے تقریباً ایک ویک اپ کول جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے اٹینڈان میں ملوث ہوتی ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے کاثر تھا اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خاص شاد کا احترام کرنا سکھانا ہے اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوس کرتا ہے جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا لیکن شادی کے طرف قدم نہیں اٹھا سکتا تھا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو نمبر چار یالی چپکنی حالی ساغہ زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے اگرچہ اس کا بیٹا اور ہان اور سب سے بڑا پوتا فوات زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں اس کا چھوٹا پوتا فیریت جو اس کے بھائی فوات سے بلکل مختلف ہے ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آئے ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا حالیس فریت کی لا پروہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دیں یہ خبر کہ حالیس آگا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کازم کی حمیلی تک پہنچتی ہے کازم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیا سنا اور سیران ہے نمبر تین اچ کس کاردیش ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پری اسرار ملک میں تین بہنیں رہتی تھی جن کا نام ترخان دونوش اور دریہ تھا ایک قریبی خاندان کے دور پر وہ ہر رات ایک امید اوزاہ مستقبل کا خواب دیکھتی تھی شاید ایسی پرورش جو ایبلی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو بتا چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ آنے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باس مند سکتی ہیں یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا نمبر دو کیزل گونجا لار کیزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں چودہ سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے اس کی بھابی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکلر سائیکیٹریسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بال کرنے والے کے دور پر رنے پر راضی ہے ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند اقائد کے جوابہ وجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرہ ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناف سامنے آتی ہے رمبر ایک دوتسو سیودہ دوتسو سیودہ حلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بہیرہ اسوت کے گاؤں میں واپس آتا ہے حلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف پانچ سال کا تھا جب اس کے والد کو مقامی کرائم بوس رزوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا بیس سال بعد حلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے لیکن جب رزوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بلکل نئی سمت اختیار کرتا ہے حلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رزوان لیٹو کو ختم کرنا ہوتا ہے حلیل کو کچھ غیر متوقع حلیف بھی ملتے ہیں جب وہ رزوان کی مجرمانہ کاروائیوں کے ذریعے کام کرتا ہے بشمول رزوان کی بیٹی زینب اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی